ہم بھارت کے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتے ہیں محترم پردھان منتری صاحب اتر پردیش میں کل آپ نے دو دو تخاریر تو کی سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات تو آپ نے کی جو آپ کا پسندیدہ ڈائلاغ ہے مگر آپ نے ڈلی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی بھارت کے وزیر آزم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پدھان منتری کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کے گھر سے زیادہ دور کے فاصلے پر نہیں بہت نزدیک جس گھر میں آپ رہتے ہیں جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے وہ بھارت کے جنتہ کا گھر ہے اس گھر سے آدھا گھنٹے کے پیس منٹ کے فاصلے پر فساد ہوتا ہے جس میں اب تک چالیس سے زائد بلکہ فارٹی ٹو لوگوں کی ہلاکت ہوئیے مارے گئے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں پدھان منتری آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں پدھان منتری کے اسی سے زائد لوگوں کو گولی لگی پدھان منتری کہ ایک آئی بی کا آفیسر جس کا نام انکیت شرما ہے اس کو مار دیا گیا اور اتنا بے دردی سے انکیت کو مارا گیا کہ اس کو جسم پر کئی چاخوں کے وار مار کر اس کی لاش کو ڈرین میں پھیک دیا گیا بھارت کے وزیر آزم کیا جانتے بھی ہیں کہ وہ جو چار بچوں کا ویڈیو آیا تھا پرائی منسٹر آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور اپنی دن کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بھارت کے جتنے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کی نیوز آپ کو دی جاتی ہے اور اس کا مطالعہ آپ دیکھتے ہیں اپنے آئی پائٹ کے اوپر مجھے یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار مسلم بچوں کو لٹا کر پولیس مارنے کے بعد ان سے کہہ رہی ہے کہ جنہ گن من پڑھو اور ایک بچہ تکلیف سے لیٹے لیٹے جنہ گن من پڑھ رہا ہے وزیر آزم آپ جانتے ہیں کہ ان چار بچوں میں ایک اودی ٹی شٹ پہناوا بچہ تھا جس کا نام فیضان ہے پدان منطری اس فیضان کی عمر تیویس سال کی تھی جو پولیس کی لاتھیوں اور گولی کا شکار ہونے کے بعد بھی پولیس کے ظلم کی وجہ سے اسرار کی وجہ سے جنہ گن من پڑھ رہا تھا پدان منطری آپ کو معلوم کہ فیضان کی موت ہو گئی اور اس کی ماں نے کیا کہا پدان منطری سنیے اس کی ماں نے کہا کہ جب فیضان کی لاش کو گھر کو لایا گیا تو فیضان کے کھوپڑی سے خون بہرا تھا فیضان کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا پدان منطری آپ یہ جانتے نہیں ہوں گے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ تک ہم دیوانوں کی آواز پہنچ جائے پدان منطری کہ آپ جانتی ہیں کہ ایک پچھاسی سالہ مہیلا جس کا نام اکبری بیگم تھا وہ جل گئی اپنے گھر میں وزیراعظم پچھاسی سالہ مہیلا ہے آپ تو مسلم مہیلاوں سے دعویٰ کیے تھے کہ میں آپ کا بھائی ہوں اکبری بیگم پچھاسی سالہ ایک ضعیف عورت اپنے گھر میں جل گئی خاندان والے گھر کی کیفیت میں چھت پر چلے گئے تھے وہ ویڈیو بی بی سی نے جاری کیا تھا پدان منطری آپ دیکھ لیجئے تو گربر میں جب بازو سے سیڑی سے اتارا گیا تو حیبت اور وحشت کی وجہ سے لوگوں نے بھول گیا کہ گھر میں ایک ضعیف ہماری دادی بھی ہے ماں بھی ہے بعد میں معلوم ہوا کہ اکبری بیگم ختم ہو گئی پدان منطری کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک آلوگ تیواری چوبیس سال کے بچہ مر گیا پدان منطری کہ آپ جانتے ہیں کہ دینیش کمار پینتیس سال کا ایک ڈرائیور ہے اس کو مار دیا گیا وزیراعظم بھارت کہ آپ جانتے ہیں کہ ویربھان نامی ایک بھارت کا شہری کوئی سر پہ گولی ماری گئی تو زاکیر جو چھبیس سال کا ہے اس کے بھی سر پہ گولی ماری گئی پدھان منتری کے آپ جانتے ہیں کہ راحول سلنگ کی 26 سال کا سیویل انج نیریرنگ کا بچہ اس کو مار دیا گیا پدھان منتری کے آپ جانتے ہیں کہ دیپک کمار کو گولی مار دی گئی پدھان منتری کے آپ جانتے ہیں کہ راحول تھاکور تیویس سال کا تھا وہ بھی مار دیا گیا پدھان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ سلیمان جو لوہارہ تھا ویلڈنگ کا کام کرتا تھا اس کو مار دیا گیا اس کی دکان جلا دی گئی پدھان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ محمد شابان باویس سال کا ویلڈر تھا اس کو مار دیا گیا رتن لال پولیس کانسٹیبل تھے پدھان منطری ان کو مار دیا گیا انور 58 ایئرز کے ان کو زندہ جلا دیا گیا امین ایک سترہ سال کا بچہ اس کو مار دیا گیا پدھان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ مدسر خان ایک آٹو ڈرائور تھا اس کو ختم کر دیا گیا پدھان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ آمیر اور حاشم دو بھائی تھے پدھان منطری آمیر کی عمر تیس سال حاشم کی عمر سترہ سال دونوں کو ختم کر دے گیا پدھان منطری پدھان منطری کے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک گھر میں دو بھائیوں کا جنازہ ایک ساتھ اٹھایا گیا پدھان منطری کے آپ نے سنا کہ ایک طرف ایک بھائی کا حاشم کا سر دوسری طرف سترہ سال کے آمیر کا سر اس کا جنازہ اٹھایا گیا پدھان منطری کے آپ جانتی ہیں کہ مشرف کو گولی مار کر ڈرین میں پھیک دیا گیا مونس کو مار دیا گیا پدھان منطری کے آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ نے تصویر دیکھی ہوگی پدھان منطری مدسر خان کے بیٹے کی جو اپنی باپ کی لاش کے بازو کھڑے ہو کر رو رہا ہے پدھان منطری مجھے تو نین نہیں آئی جب سے میں نے مدسر اور انکت کی ماں کا انٹرویو سنا مجھے اب تک راتوں میں نین نہیں آتی پدھان منطری آپ کو آتی ہوگی تو ہم کو بھی بتائیے کیسے سونا اب ہم بتاؤ پدھان منطری ہم کیسے سوئیں کیسے سکون لیں کیونکہ مجھے مدسر کے بیٹے کی اپنے باپ کے لاش کے سامنے کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھ وہ تصویر مجھے اپنے اولاد کی یاد دلاتی ہے انکت کی ماں کا انٹرویو میں کہنا وہ آئی بی کا آفیسر انکت شرمہ کہ میرا بیٹا کام کو جا کر فون کرتا تھا کہ اماں تو نے دوا لی نہیں لی وہ اتنی اپنی ماں سے محبت کرتا تھا انکت شرمہ کہ اپنی ماں سے پوچھتا تھا بتا ماں پیتا جی کو پیسے دوں یا نہ دوں پدھان منطری کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بی ایس ایف کا آفیسر تھا جو تین سال جمعوں میں جس نے تین سال جمعوں میں خدمت تھی بی ایس ایف کا آفیسر وہاں پر پاکستان سے آئے وے دہشتگردوں سے مخابلہ کرتا تھا وہ اس کا نام ہے محمد انیس اس کے گھر پر لکھا ہوا تھا پدھان منطری کہ میں بی ایس ایف کا کانسٹیبل ہوں تو ظالموں نے گھر میں گھس کر محمد انیس کے گھر کو جلا دیا پدھان منطری کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد انیس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم انسٹالمنٹ میں جویلری خریدتے تھے تاکہ انیس کی شادی کرائیں گے اور اس کی ایک کزن کی شادی کرائیں گے ان کی پانچ لاکھ کی جویلری جل گئی دس لاکھ جل گئے پدھان منطری آپ کی جانکاری کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب تک آپ نے کچھ نہیں کہا ہم تو امید کر رہے تھے کہ آپ بھارت کے وزیر آزم ہیں دستوری اخلاقی ذمہ داری آپ پر ہے آپ کچھ تو بولیں گے کچھ تو بولیں گے آپ کیونکہ مرنے والے پردان منطری یہ پورے بھارت کے ہیں یہ کوئی دوسرے ملک کے نہیں ہے یہ بھارت کے شہری ہے اس میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہیں کچھ تو بولو پردان منطری خاموشی کو توڑو پردان منطری میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رام کبار پاسوان کا پندرہ سال کا بیٹا نتن نائند کلاس کا تھا وہ مر گیا اس کو مار دیا گیا پردان منطری کیا آپ اتنی ہمت کر کے شیف ویہار کو جا سکتے ہیں پردان منطری آپ ہم بھارت کے وزیر آزم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کبھی چلے جائیے نہ شیف ویہار کو جا کر دیکھئے شیف ویہار میں کیا ہو رہا ہے پردان منطری کیا آپ کو معلوم کہ ان فسادات میں مسلمانوں نے جو مکس لوکیالیٹی میں رہتے تھے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے پردان منطری کیا آپ ان کو واپس لا کر اس محلے میں رکھیں گے کیا پردان منطری کریں گے یہ کام کیونکہ دلی کا لائن آرڈر مرکزی حکومت گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے پردان منطری ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ سے پوچھنے کا ہم کو پورا حق ہے اگر یہ ہیٹ سپیچ ہے تو بھاڑ میں جائے مجھے اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ میں جب تک زندہ رہوں گا حق کو بیان کروں گا اور میری زبان اسی وقت ختم ہوگی جب میری آنگ بند ہو جائے گی اور میری آنگ بند ہونے سے پہلے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ایسے اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو تیار کریں گے کہ بیٹا تم ہم سے زیادہ اچھا بولنا اور بولیں گے بیٹے بھی بولیں گے بیٹیاں بھی بولیں گی بچے بھی بولیں گے محلہ بھی بولیں گے مگر پدان منطری کچھ بولتے ہی نہیں ہیں پدان منطری کے آپ جانتے کہ یہ فساد ایک منظم طریقے سے ہوا اور آپ کے ذہنیت آپ کی پارٹی کے لوگوں کے بیانات کی وجہ سے فساد ہوا پدان منطری ہے بڑی تیاری کے ساتھ ہوا پدان منطری ہے کمونل رائٹ یہ کمونل رائٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ ایک پروگرام تھا پدان منطری ہم تو امید کر رہے تھے کہ دو ہزار دو سے آپ نے کچھ لسن لیا ہوگا اور دوبارہ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ دو ہزار دو میں جنوسائیڈ ہوا اب دو ہزار بیس میں دلی میں جنوسائیڈ ہوا پدان منطری دو ڈکیٹز میں دو جنوسائیڈ بتاؤ پردان منطری یہ کیا ہو رہا ہے کیوں آپ کے لیڈر نے بیان دیا تھا اور لوگ بولتے نہیں نہیں کیوں دے گا وہ میرے بھائی میرے بزرگوں اور ٹی وی کے ذمہ داروں اور ٹی وی کے چینل پر جو اینکر بیٹھتے ہیں جو موڈی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وزیر آزم سے وہ محبت کرتے ہیں اور میں وزیر آزم کے اس عظیم وزارت عظماء کے عہدے کی عزت کرتا ہوں شخص کی نہیں عہدے کی عزت کرتا ہوں میں ہم ان اینکروں سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کبھی یہ سوالات کیوں نہیں کرتے آپ مگر کیا کریں گے بیچارے اگر پوچھ لیں گے تو پھر ان سے بھی کچھ ہو جائے گا پدان منطری کے آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلم خاندان کو ایک ہندو نے بچایا ایک ہندو نے بچایا اور وہ مسلمان انڈی ٹی وی کے ایک کلپ میں کہہ رہا ہے کہ میرے میں گھر پہ چھپ گیا اوپر جا کر تو میں نیچے دیکھ رہا تھا میرے بھائی کو دنگائیوں نے پکڑ لیا گولی ماری میرا بھائی نیچے گرا پھر اٹھا پھر گولی ماری اس کے بعد میرے بھائی کو جلا دیا اور ہندو کے اخبار کی آج رپورٹ ہے کہ اس خاندان کے اس بڑے بھائی نے جو یہ بیان کیا اس نے مورچری میں جا کر اپنے بھائی کا ایک کٹا ہوا پیر کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا بھائی ہے کیونکہ بھائی کو معلوم تھا کہ بھائی کے پیر کے انگلیوں کے ناخون تیڑے تھے کہا یہ میرا بھائی ہے پدان منتری اب تو جس ہم بھی نہیں مل رہا ہے پدان منتری خالی ٹانگ مل رہی ہے پدان منتری کچھ تو بولو پدان منتری آپ بھارت کے پرائی منسٹر ہیں آپ بی جے پی کے نہیں ہیں آپ صرف ان تین لوگوں کے پدان منتری نہیں ہیں جن کی تخاریر کی وجہ سے یہ تمام فساد ہوا ایک منصوبہ بن طریقے سے بتاو آپ یہ ہندو اخبار کی آج کی ریپورٹ ہے پدان منتری کے آپ جانتے کہ ہندوستان ٹائمز کے ایک مشہور ایڈیٹر ہے شیشیر گپتہ نے اخبار میں لکھا ہندوستان ٹائمز میں کہ بسس میں لوگوں کو لایا گیا تھا گوڑ کرانے کے لئے ہندوستان ٹائمز میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے دماغ سے نہیں پڑھ کے کہہ رہا ہوں ہم وزیراعظم سے جاننا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھارت میں بھارت کی راشدھانی بھارت کا دارالحکومت بھارت کا کیپٹل انڈیا کا کیپٹل نیو ڈیلی میں شیویہار سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیویہار ایک کھنڈیر نظر آ رہا ہے بھوت بستی نظر آ رہی ہے شیویہار کون ہے پدان منتری یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں گولی مارو دیش کے غداروں کو پدان منتری کون ہیں یہ لوگ بتاؤ نا پدان منتری ہم نے سمجھا تھا کہ چھے ڈیسمبر نائنٹی ٹو میں مسجد کو شہادت کے بعد دوبارہ ہم نظارہ نہیں دیکھیں گے مگر اشوک نگر میں ہم نے دیکھ لیا پدان منتری کہ لوگ مسجد کی مینار پر چڑھ کر سپیکر کو توڑتے ہیں اس پر بھگوہ جھنڈا لگاتے ہیں اور نیچے لوگ کھڑے تھالی مارتے ہیں پدان منتری ٹائمز آف انڈیا کی اخبار کی ریپورٹ ہے کیا ریپورٹ ہے کہ جب مسلمانوں کی بستیوں میں مسلمان آئے تھے ایک مندر پر حملہ کرنے کے لیے تو مسلمانوں نے ہیومن چین بنا کر اس درگا کی مندر کو بچایا پدان منتری ہے کون ہے جنہوں نے مندر کو بچایا آپ جانتے ہیں ان کو ان کے کپڑے دیکھ کر آپ بتا دیجئے کون تھے لوگ بتائیے نا میرے عزیز دوستو اور بزرگو مجھے یقین ہے کہ پدان منتری کچھ بولیں گے ایک سترہ سال کا بچا ہے پدان منتری جس کا نام حریش سنگھ ہے جب گوڑ ہوئی تو ایک مسلمان کے پڑوسی تھا اس مسلمان نے اس کی گردن پکڑ کر اندر جاتو اس حریش سنگھ کے والد دلی کے ٹرانسپورٹ میں ڈرائیور ہے انہیں فون کر کر پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے تو اس شخص کا نام وہاب تھا تو حریش سنگھ نے سترہ سال کے نوجوان نے اپنے والد سے کہا کہ اببہ میں وہاب بھائی کے گھر میں آرام سے ہوں اور یہ بات پدان منتری آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک باگیل صاحب ہے پدان منتری باگیل صاحب ہیں جب ان کے پروس میں گھر میں آگ لگی تو باگیل صاحب نے جلتے ہوئے گھر میں گز کر سات مسلمانوں کی جان کو بچایا اور خود ستر پرسنٹ جل گئے پدان منتری ان کے بارے میں تو بول دو نا کم سے کم باگیل کے بارے میں بول دو پدان منتری کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پولیس کے کانسٹیبل ہیں شیویہار کے ان کا نام محمد عرفان ہے انہوں نے پین تیس مرتبہ پولیس کا کانسٹیبل ہے پدان منتری پولیس کانسٹیبل نے پین تیس مرتبہ پولیس کو فون کیا کہ آؤ بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے تو نو گھنٹے کے بعد پدان منتری آپ کی پولیس آئی اور وہ پولیس کانسٹیبل آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں لوگ عوام سے منگ کر کپڑے پہن کر نوکری پہ جا رہا ہوں میرے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں کیونکہ میرا گھر جل گیا پدان منتری یہ جو فساد ہوا ہے نا یہ منصوبہ بن طریقے سے ہوا ہے یہ ٹارگیٹڈ سٹرکٹرل وائلنس ہے اور یہ اس کی ذمہ داری آپ کی حکومت پر آتی ہے پدان منتری جناب موڈی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایسان جعفری نے تین گھنٹے چار گھنٹے دو تین گھنٹے پولیس کو فون کیا تھا پولیس نہیں آئی جبکہ ایسان جعفری نے اس وقت کے چیف منسٹر کے آفیس کو بھی فون کیا پولیس نہیں آئی دنگائی گھسے ایسان جعفری کے جسم کے دست تکڑے کیے اور ان کی بیوئی کے سام میں جسم کو جلا دیا وہ رکنے سابقہ رکنے پارلیمان تھے اب پردان منتری ہمارے بھارت کے ایکس پرائی منسٹر پردان منتری انشاءاللہ آپ بھی ایک دن ایکس پرائی منسٹر ہوں گے پردان منتری سب ہوں گے نریش گجرال اندر کمار گجرال وزیر آزم کے بیٹے ہیں ایم پی ہیں انہوں نے خط جاری کیا کہ میں نے کئی گھنٹے پولیس کو فون کیا کہ بچاؤ مسلمانوں کو کوئی پولیس میرا جواب نہیں تھی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پردان منتری پردان منتری یہ جو بچہ آپ جانتے ہوں گے پردان منتری زبیر کو پردان منتری آپ جانتے ہیں زبیر کون ہے زبیر وہ ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اور زبیر کے طرف تمام شیعتین جمع ہو کر زبیر کو لٹ اور تلوار سے مار رہے اور زبیر کی غلطی یہ تھی پردان منتری کہ وہ اجتماع سے واپس آ رہا تھا اجتماع میں دعا کی گئی تھی تو اس کا یقین تھا کہ جب دعا ہوئی تو وہاں سے کچھ پھل اور میتھا اپنے خاندان کے لئے لے کر آوں گا تو ظالموں نے جو بولتے ہیں دیش کے غداروں کو گولی مارو انہوں نے انہوں نے ہی زبیر کو گھیر لیا خوب مارا زبیر کو پردان منتری زبیر کے سر پر پردان منتری تیز ٹاکے ہیں زبیر کے سر پر پردان منتری تیز ٹاکے ہیں پدان منتری کیا آپ زبیر کو ایک فون کر سکتے ہیں کیا زبیر کو ایک فون کر سکتے ہیں بھارت کے وزیر آزم کہ زبیر فکر مت کرو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں نہیں پدان منتری اب تک تو فون نہیں آیا پدان منتری وہ فیضان بچہ جس کا ویڈیو سب دیکھیں بلو ٹی شٹ میں جو مر گیا جس کے جبڑا ٹوڑ گیا کھوپڑی سے خون بہر آئے پدان منتری کیا آپ ان پولیس والوں کو سزا دلائیں گے پدان منتری کیا آپ ایس آئی ٹی بنا دیئے ایس آئی ٹی انصاف نہیں کرے گی ایٹی فور میں سکھوں کا سکھوں کی نسل کشی ہوئی تھی سکھوں کے گلوں میں جلتے وے ٹیروں کو ڈالا گیا تھا ہزاروں کی تعداد میں دلی میں اندرہ گاندی کے ختل کے بعد سکھوں کو مارا گیا پیٹا گیا ان کی بہنوں سے ان کی ماں سے بے ذتی کی گئی آج تک ان سکھوں کو انصاف نہیں ملا پدان منتری ایس آئی ٹی سے اب یہ کونسی ایس آئی ٹی بنا دیا کیا انصاف ملے گا پدان منتری ہم کو کیا فیضان کو انصاف ملے گا کیا انکت کی ماں کو انصاف ملے گا جتنے لوگ مر گئے ان کو انصاف ملے گا کیا ظالم کو انصاف ملے گا پدان منتری مظلوم کو ملے گا انصاف کیونکہ اب تک تو نظر یہی آ رہا ہے ساڑھے پانچ سال میں جب سے آپ وزیراعظم منے بھارت میں صرف مسلمانوں سے نفرت 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 ڈالی گئی ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں مارے ملوں کو ایک مسلم خاندان نیو یورک ٹائمز اغبار رپورٹ کرتا ہے کہ ایک مسلم خاندان بچ کے نکل رہا تھا اپنے چہروں پر تلک لگا کر جا رہے تھے پردان منتری تو ان دنگائیوں نے جو کہتے ہیں ایک دیش کے غداروں کو گولی مارو کہا کہ نہیں یہ تو مسلمان نظر نہیں آ رہے تو باپ نے کہا ارے بھائی ہم مسلمان ہیں تو کہا تمہارے چھوٹے بچے کا پیجامہ کھول کر دکھاؤ اتفاق سے اس کی خطنہ نہیں ہوئی تو ہم جاؤ نہیں ہسنے کی بات نہیں ہے سوچنے کی بات ہے کہ ہماری پہچان اب ہمارے کپڑوں سے اب کپڑوں کے اندر سے کیا ہو رہی ہے اتنی نفرت پردان منتری کیا یہ اچھا کام ہوا کہ کل ڈلی میں جلوس نکالا گیا آپ کے چہنے والوں کی طرف سے کیا وہ گجرات کے گورب یاترہ کی یاد نہیں دلاتا پدان منتری میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں امید کرتا ہوں کہ بھارت کے ہمارے وزیر آزم میری تخریر کو سنیں گے اور مجھ پر کیس بک کرنا ہے تو بک کر لو آپ جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو آپ گولی مارنا ہے تو مار دو کیونکہ آپ کے چانے والوں کی نظر میں غدار ہوں اگر دیش کے وزیر آزم سے سوال کرنا ان کو آئینہ دکھانا ان کی غلطیوں کو بتانا ان کی دستوری ذمہ داری کو وزیر آزم سبدکوش ہو گئے اس کو یاد دلانا اگر غداری ہے تو سنو نعرے لگانے والو میں غداری کرتا رہوں گا اور تم مجھے اس طرح سے ختم نہیں کر پاؤ گے گولی مارنا پڑے گا مگر گولی سے جسمانی موت ہوگی ذہن کی موت نہیں ہوگی جو میں ذہن دے کر جا رہا ہوں انشاءاللہ کوئی جواب نہیں ہے سناٹا ہے سناٹا شاید وزیر آزم اتوار کے دن من کی بات میں ہماری تکلیف کو بیان کریں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو انشاءاللہ تعالی ملی ستحاد المسلمین یہ کہتی ہے کہ دلی کا فساد دلی کا پغرام دلی کا جنوسائیڈ ایک منصوبہ بند تھا اور منصوبہ بند طریقے سے ہوا پورا ماحول پیدا کیا گیا نفرت کا اور یہ سب غریب مارے گئے چار مسجدیں شہید ہو گئیں ایک درگاہ میں ایک چھوٹے بچے کو ویڈیو ہے اس کو جا کے چھوٹے پھیک دے پھیک دے جب وہ بچے کو کسی مسلمان نے پکڑ لیا تو اس کو مارا نے پدان منتری اس کو بولا بیٹا تُو تُو نے غلط کام کیا تُجھے نہیں کرنا چاہیے تھا عزت کے ساتھ اس کو پدان منتری پولیس کے حوالے کر دیا پدان منتری آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایک بچہ جو ہے جو فیس بک لائف کر رہا تھا اس کو پکڑا گیا تو مسلمانوں نے کہا کہ ماریں گے نہیں ایک پدان منتری یہ پولیس کے دلوں میں اتنی نفرت کیوں پیدا ہوگی مسلمانوں کے بارے میں پدان منتری ایک مسلمان ہنڈریک پہ ڈائل کرتا ہے پولیس سے مدد کے لیے تو پولیس کہتی ہے کہ بھکتو ملو پدان منتری یہ کسی پولیس ہے مگر ایک دلی کے پڑوس میں غازی آباد کا ایک آئی پیس آفیسر اس کا جوریزکشن نہیں جب اس نے دیکھا کہ گھر جل رہے ہیں گولیاں چل رہے ہیں اس نے کوت کر آ کر اپنی اخلاقی ذمہ داری کو نبھایا ہم اس کو بھی سلام کرتے مگر دلی کے پولیس کمیشنر سے ہم کہتی ہیں کہ کمیشنر صاحب جو ہٹ چکے ہیں کیا آپ کو ان چہروں کو دیکھ کر کبھی زندگی بر نیند آئے گی اس بربادی کو دیکھ کر آپ کو سکون ملے گا ان جلتے گھروں کو دیکھ کر تم کو اپنے گھر میں سکون نصیب ہوگا ہاں اگر تم انسان ہو تو تم کو کبھی یہ چائن سکون نصیب نہیں ہوگا جس کو انسانیت سے محبت ہوگی وہ برابر انصاف کرے گا آپ دیکھو کس ملک میں نفرت پیدا کر دی گئی ہے بھارت میں جب نہرو وزیر آزم تھے تو ایک مسلمان نے فون کیا نہرو کو کہ میری دکان ہے جلانے آرہے تو نہرو نے کہا تو رک وہاں پر میں دس منٹ میں آرہا ہوں پریہ منسٹر تھا نہرو اور نہرو نے پولیس کو لے کر آیا وہ پریہ منسٹر ہے پدان منطری ذرا نہرو سے سیکھ لیجئے کچھ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نہرو پسند نہیں ہے مگر کچھ تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ مختصر وقت میں میں دلی کی بربادی کو آپ کے سامنے بیان کیا ہوں افسوس ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے میں امتیاز جلیل اور ہمارے تمام عراقی نے سملی اور مندلس کے پورے عراقی نے بل دیا اپنی ایک مہینے کی تنخواہ دلی کے فساد میں برباد اور مرنے والوں کی امداد میں انشاءاللہ ہم دیں گے اور میں دلی میں جو غیر سیاسی تنظیمیں ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کا کیا تعاون کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی کم سے کم ہم ان بہتے بہنے والے آنسوں کو تو پہنچ سکتے ہیں سکتے